جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد زمیر اور میرے صاحب موجود ہیں عدیل سرفراز صاحب آج آپ کے علمے ہیں کہ سپریم کورٹ و پاکستان کی جانب سے نیب ترمیمی بل کا جو فیصلہ سنائے گیا ہے اس پر ہم بات کریں گے کہ یہ جو آج فیصلہ سامنے آئے یہ کتنا دیر پا ہے کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ دو سے تین دن زیادہ سٹے نہیں کرے گا نیچ جسے صاحب جو آ رہے ہیں وہ اس فیصلے کو اڑا سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں تو اس سوالے سے بات کریں گے عدیل سرفراز صاحب سب سے بہت بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا عدیل سرفراز صاحب یہ ایک فیصلہ تو آج جوکا لوگوں نے سن بھی لیا پڑ بھی لیا اور اب کچھ جو سوالات اٹھا جا رہے ہیں پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ جو چیف جسس صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا غالباً کوئی دو سے تین ماہ پہلے یہ انہوں نے آج والا دن سیلیکٹ کیوں کیا کہ جب ان کو پتا ہے کہ میں جا رہا ہوں تو یہ میں فیصلہ سنا دوں اور اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر دیئے گا کہ رویو جو ہوتا ہے وہی تین لوگ جو ہے ججز وہی بیٹھ کے سنتے ہیں جو کیس سن رہے ہیں تو چیف جسس کے پاس تو بڑا اچھا اپشن تھا کہ وہ پہلے اس کا فیصلہ سنا دیتے ہیں جب رویو ہوتا تو رویو میں بھی یہ خود سن لیتے ہیں تو انہوں نے آج کا دن یہ سیلیکٹ کیوں کیا سر ایک تو فیصلے میں تاخیر کی بنیادی وجہ مقدمے کا دیر تک چلنا ہے تقریباً پچپن سماتیں ہو چکی ہیں ہوئی ہیں اس نیب ترامیم کے خلاف عمران خان صاحب کی درخواست پر اور ان پچپن سماتوں میں بار بار وہی باتیں ریپیٹ ہوتی رہی ہیں جسٹس منصور علی شاہ کو دیکھیں تو پہلے روز جو انہوں نے آفدرویشنز دی تھی وہ آخری روز بھی ان پر قائم رہے جسٹس اجازہ علیہ السن اور چیف جسٹس بھی اپنے جو ایک نریٹیف تھا جو ان کا ایک بلیف ہے اس پر قائم رہے بہرحال اب عدالت نے جب فیصلہ محفوظ کیا ہے پانچ سپٹمبر کو تو وقت کم تھا اور آج جو فیصلہ آیا ہے یہ بھی ہمیں اتنا یقین نہیں تھا کہ عدالت دے دے گی فیصلہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے پہلے کیونکہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے گزشتہ ایک روز قبل جب رات کو عشائیہ تھا چیف جسٹس کے اعزاز میں وہاں پر بھی انہوں نے ایسی ہی بات کہی کہ کافی ٹیکنیکل آسپیکٹس ہیں ڈاکومنٹس ہیں سب کو پڑھنا ہے وقت ضرور لگتا ہے اس میں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فیصلہ تاخیر سے آیا ہے اور یہ جو فیصلہ آج چیف جسٹس پاکستان نے دیا ہے نو ڈاؤٹ اس میں انہوں نے وہ تمام طرح جو بدلے ہیں ماضی کے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ سے وہ لیے ہیں گو کے پی ڈی ایم گورنمنٹ اب گورنمنٹ میں نہیں ہے مگر ان کے اس فیصلے سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہی جان کسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے ایک بہران نیا ہمیں بنتا نظر آ رہا ہے اچھا تھوڑا سس کو ہم آسان کر دیتے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو عمرتہ بندیال صاحب کا جو ڈیسیجن ہے جو دو ایک سے فیصلہ ہے یہ سٹینڈ کر جائے گا دیر پا یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نیا چیف جیسے صاحب آئیں گے وہ ریویو جب فائل ہو جائے گی اس کو پر بنچ بنے گا منصور علی شاہ صاحب پہلے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکی ہیں تو یہ زیادہ دیر فیصلہ سٹینڈ نہیں کرے گا آپ کو کیا لگ رہا ہے سر دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ پہلے یہ اخص تو نہیں کر سکتے اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں ریویو تک شاید بات نہ جائے اس سے پہلے بھی یہ کیس فیصلہ جو ہے وہ اڑ سکتا ہے اس کی ایک ریزن ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کو جواز بنا کر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ گزشتہ چار ماہ سے ساڑھے چار ماہ سے کسی بھی بینچ کا عصہ نہیں بن رہے کیونکہ اس قانون کے اندر حکومت نے چیف جسٹس کی سربراہی میں دو رکنی تین رکنی ایک کمیٹی تشکیل دی تھی اس قانون کے تحت جو یہ فیصلہ کرے گی کہ کون سا بینچ وان ایٹی فور تھری کا کیس سنے گا اور اس کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا طریقہ کار اب اس پر جب عدالت نے آٹھ رکنی لارجر بینچ نے چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں اس قانون کو موطل کر دیا اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اوپر ایک سٹے دے دی حتمی فیصلہ بھی تک نہیں دیا اور وہ حتمی فیصلہ اب دیکھیں اگر تبدیل ہو جائے اسٹے سے یعنی پہلے جو موطل کیا گیا ہے اگر وہ موطلی کا جو فیصلہ عدالت اس کو واپس لے لیتی ہے اور جو قانون ہے وہ برقرار رہتا ہے تو پھر ان ایٹسیلف یہ جو نیب تر عمیم کا کیس ہے یا اس کا جو بینچ ہے اس کی کمپوزیشن کی اوپر سوال اٹھیں گے کیونکہ وہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کے اندر بینچز کی تشکیل کے حوالے سے ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں جسٹس منصور علی شاہ ہوں جسٹس سردار تارک مسعود ہوں ان سب کی رائے یہ ہے کہ وہ قانون اب بھی موجود ہے بے شک عدالت نے اس کو موطل کر دیا ہے اس پر عمل درامت اب بھی ہونا چاہیے اور بار بار اب آپ کو معلوم ہے اسی مقدمے میں نیب تر عمیم کے کیس میں جب ریزیوم ہوئی پروسیڈنگز ایک طویل عرصے کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے پہلے ہی دینی یہ بات کہی کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر اب کیونکہ موجود ہے تو اس کی موجودگی میں سمجھتا ہوں کہ پہلے اگر عدالت نے اس معاملے کو آگے لے کر چلنا ہے نیب تر عمیم کیس کو تو فل کورٹ تشکیل دے اور اگر فل کورٹ تشکیل نہیں دیتی عدالت تو پھر پہلے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی اوپر حتمی فیصلت دے میرا ایک سوال آپ سے یہاں پہ یہ ہے کہ جب عمرتہ بندیال صاحب کو یہ پتا تھا جب وہ آٹھ رکنی بینچ جو ہے یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بلکو موتل کر رہا تھا تو اس ٹیم آٹھ جیجیز جو تھے جو آٹھ رکنی ایک بینچ بنا تھا لارجر بینچ تھا تو اس ٹیم عمرتہ بندیال صاحب نے اس کیس کو جو ہے وہ اڑایا کیوں نہیں کل ادم قرار کیوں نہیں دیا یہ جو اپنا قانون سازی کی گئی تھی انہوں نے اس کو موتل کیوں کیا ان کے پاس ایک اچھا آپشن تھا کہ ایک لارجر بینچ ہے آٹھ رکنی بینچ ہے وہ اس کو کل ادم قرار دے تو انہوں نے اسے کل ادم قرار کیوں نہیں دیا سر اس کی ایک ریزن تو یہ ہے شروع میں جب بھی آپ کے پاس کوئی درخواست آتی ہے آپ اس کی اوپر خاص کر کے جو قانون سازی ہے آپ اس میں جب دخل اندازی کرتے ہیں یا ان معاملات کو ٹیک اپ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے لئے کافی وقت چاہیے ہوتا ہے جیسا کہ نیب ترمیم کا معاملہ ہے یہ بھی قانون سازی تھی مگر دیکھ لیں پچپن سماتے ہوئی ہیں اس کے بعد بھی بڑی مشکل سے عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا اور آج سنا دئیے اب وہ جو آپ قانون کی بات کر رہے ہیں عدالت نے اس کے اوپر عبوری حکم کیوں دیا یا موتل کیوں کیا اس کو کل اضم کیوں نہیں قرار دیا دیکھیں پہلے تو آٹھ رکنی لارجر بینچ کی جو تشکیل ہے یہ بڑی غیر معمولی ہے آٹھ ججز کا ایک ہی روز ایک ہی بینچ میں بیٹھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ دیگر کام متاثر ہوتے ہیں عدالت کے اس چیز کو ایک سائیڈ پر بھی رکھ دیں چیف جسٹس کی سربرائی میں آٹھ رکنی لارجر بینچ بیٹھا انہوں نے سمات کی اس کو سیٹ اسائیڈ کیا اس کو موتل کر دیا اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ قانون کو اپنے طور پر انہوں نے ایک سٹے دے دی اس قانون کے اوپر مگر اس کے بعد موسم گرمہ کی تحتیلات بھی ہیں کئی ججز کی عدم دستیابی تھی جسٹس آئیشہ ملک جب پہلی دفعہ یہ مقدمہ تھوڑا سا موخر ہوا تو جسٹس آئیشہ ملک وجہ بنی انہوں نے جانا تھا چھٹیوں پر اور اسی طرح بینچ جو ہے ایک تو وہ دستیاب نہیں تھا دوسرا اس میں ایک اس وقت کی گورنمنٹ کا بھی ایک فیکٹر ہے اٹورنی جنرل نے عدالت میں پیش ہو کر یہ کہا بلکہ چیف جسٹس اور دیگر ججز کی موجودگی میں چیمبرز میں یہ کہا بلکہ انٹی روم میں یہ ان کو بتایا کہ ہم لوگ جو ابھی اس وقت بجٹ کا ایک سیشن ہے اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت درکار ہے اس کے بعد ہم اپنے ان قوانین میں تبدیلی کریں گے کیونکہ کچھ چیزیں ان میں اوور لیپ کر رہی ہیں ایک اور قانون بھی آپ کو یاد ہوگا قانون انہیں بنایا تھا سپریم کورٹ ریویو آف جیجنل سے جس کو عدالت نے بعد ادا قلعدم قرار دے دیا مگر اس قانون کو ابھی تک انہوں نے برقرار لکھا ہوا یہ سوال ہے نا جب آٹھ رکنی بینچ یہ سن رہا تھا اس فیصلے کو موطل کر رہا تھا تو عمرتہ بنیال صاحب کے پاس ایک اچھا آپشن یہ تھا کہ وہ اس قانون کو قلعدم قرار دے دیتے تاکہ یہ دیبیٹ ہی بند ہو جاتی نہیں نہیں صاحب قلعدم قرار دینا اتنا آسان نہیں ہے نہ اتنا سادہ ہے ایک تو آپ کو ان لینک سننا پڑتا ہے آپ کو جب گورنمنٹ آپ کے سامنے پیش نہیں ہو رہی آپ کے سامنے تعویلیں پیش کر رہی ہیں میں شروع کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی ہم لوگ بجٹ سیشن میں مشغول ہیں ہمیں وقت لگے گا اور اس کے بعد پھر ہم ان کو ری ویزٹ کریں گے تو عدالت نے اس یقین دہانی پر اس مقدمے کو دو تین ماہ تو چھیڑا ہی نہیں جب بعد ازام معاملہ ٹیک اپ ہوا ایک اور اس میں جب یہ بات آئی چیف جسٹس کی جانب سے اوزرویشنز آئیں تو اٹانی جنرل نے آ کر وزاست دی اور اس کے بعد بھی چیف جسٹس پاکستان نے اس معاملے کو ابھی تک مقرر نہیں کیا تھا اب یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے چیف جسٹس جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز ایسا کے لیے یہ سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہوں کیونکہ ہماری جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق جسٹس قاضی فائز ایسا آپ کو یہ معلوم ہے کہ اسی ایک قانون کو جواز بنا کر کسی بینچ میں نہیں بیٹھ رہے اور اب چیف جسٹس بننے کے بعد سب سے بڑا جو رکھنا ہوگا ان کا بینچ میں بیٹھنے کا وہ یہی ایک قانون ہوگا جس کی اوپر ابھی تک عدالت نے اطمی فیصلہ نہیں دیا تو پہلے تو میری اپنی یہی انڈرسٹیننگ تھی انفرمیشن نہیں تھی کہ جسٹس قاضی فائز ایسا کو سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا اور اب اطلاعات آ رہی ہیں آج ہمارے کچھ دوستوں سے بات ہوئی ہے جو فریق ہیں اس مقدمے میں ان کو نوٹسز موصول ہوئے ہیں اٹھارہ تاریخ کے لیے یعنی منڈے کو اس مقدمے کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے اب اس کی اوپر باقاعدہ کارز اس پر فل کورٹ بنے گا ابھی یہ اطلاعات ہیں تو اس قانون کو برقرار رکھتی ہے یعنی جو سٹے ہے اس کو وکیٹ کر دیتی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں محتلی کا آرڈر ہے اس کو واپس لے کر اس قانون کو برقرار رکھ دیتی ہے تو پھر اس قانون کے نافذ العمل ہونے کے بعد سے یا اس قانون پر دستخط یا اس کا گذٹ نوٹفکیشن ہونے کے بعد سے جتنے بھی سپریم کورٹ میں بنچز تشکیل پائیں ہیں ان کی اوپر ایک سوالیہ نشان بانی ہے یہ بڑی اپنی امپورنٹر بات کی ہے یہ نیب بھی اسی میں آتا ہے اور جسٹس منصور علی شاہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں یہ کیس اب نہیں سننا چاہیے یا ہم پہلے اس کو ڈیسائیڈ کریں یا فل کورٹ بنائیں یہ جو پرٹیشن فیل کی تھی عمران خان صاحب نے جب نیب ترمیمی بل کو چیلنج کیا جاتا سپرین کورٹ پاکستان میں یہ اس بل سے پہلے کیا گیا تھا جب یہ اپنا پریکٹس اور پروسیزئر بل جو ہے یہ تو صرف پچھلے سال سے یہ پچھلے سال میں یہ ایک سال سے زائد اس مقدمے کو ہوئے چلے ہوئے سپرین کورٹ میں اور وہ قانون سازی تو روان سال ہوئی ہے یہ غالباً بات ہے جون دو نار یہ قدشتہ سال اپریل کی بات ہے یہ جو نیب ترمیم چیلنج ہوئی تھی اگر میں صحیح آد دے مجھے تو پچیس اپریل یا پچیس جون کی شاہد یہ بات ہے اور یہ جو قانون ہے یہ تیرہ اپریل کو نافذ اللہ دوزار تیس میں دوزار تیس میں اس کا جو جو امپلیمنٹیشن ہے اس بل کی یہ دوزار بائیس والے کیس پر کیسے ہو سکتی ہے نہیں صرف دوزار بائیس والے کیس پر ایسے ہو سکتی ہے کہ وہ بینچ جو ہے وہ تو بنا ہے نا بینچ بننا اور اس کے بعد پھر یا تو وہ فیصلہ پہلے دے چکا ہوتا ٹھیک ہے وہ فیصلہ بھی تک انہوں نے دیا نہیں ہے بات یہ ہے جب کوئی بینچ تب ہی کمرہ دالت میں بیٹھتا ہے میں لیگل بات کر رہا ہوں جب تک اس کا کوئی قانونی جواز موجود ہے جب اس کا قانونی جواز ہی ختم ہو گیا ہے ایک قانون آ گیا ہے اس قانون کے بعد اب یہ تین رکنی بینچ پرسیو نہیں کر سکتا میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ ابھی نہیں آیا تھا سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی تھی الیکشن کمیشن کی نظر سانی درخواست بھی الیکشن یہ جو انتخابات کی متعلق ابھی اس سماعت ہو رہی تھی اٹرنی جنرل نے اچانک سے آگے بم پھوڑ دی انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ایک نیا قانون بنا دی ہے سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ ہمارے لیے بھی سرپرائزنگ تھا ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ قانون بنا دیا گیا ہے وہ اتنا خفیہ رکھا گیا ججز بھی شوق ہوئے اس کے نتیجے میں کیا ہوا کیونکہ اس قانون کے اندر جو قانون وہ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس بنایا گیا تھا اس کے اندر جو ریویو ججمنٹس ہیں یا ریویو کا جو درخواستیں ہیں ان پر پانچ رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا کم از کم ٹھیک ہے تو اس وقت سن رہا تھا تین رکنی بینچ چیف جسٹس کو مجبوراں پھر وہ سماعت موخر کرنا پڑی اور اس کے بعد پھر انہوں نے چلائی خیر سماعت تین ججز کے ساتھ ہی مگر ساتھ ساتھ اس قانون کو خلاف جو درخواستیں آگئی تھی ان کو بھی اپنے ساتھ پینڈنگ رکھ لیا تھا تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اطلاق اگر اس پر ہوتا ہے تو اس پر بھی ہوتا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اس کو کس طرح لے کر چلتے ہیں اور کیا واقعی میں وہ اس کو اڑا دیتے ہیں مجھے آخر پر تو سے یہ بتائیے گا کہ اب آپ کی انڈرسٹیننگ کیا ہے کہ یہ جو ابھی منڈے اگلا ویک شروع ہونے جا رہے ہیں ان دنوں میں یہ کیس آپ کو کس جانب جاتا ہونا یہ آپ کی انڈرسٹیننگ کیا کہ یہ اڑ جائے گا یا پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب یہ ہو سکتا ہے اس کیس کو نام بھی اڑا ہے یہ بھی کوئی چانس ہے سر پاسیبل تو کچھ بھی ہے دیکھیں بظاہر تو انڈرسٹیننگ سر ہمیں تو بظاہر یہی نظر آتی ہے کہ اس وقت جو عددی برتری ہے وہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے پاس ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کیونکہ سپریم کورڈ کے جتنے بھی ججز ہیں وہ انڈیویجول کپیسٹی میں اپنا ایک ان کا مائنڈ سیٹ ہے اور انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق چلنا ہوتا ہے وہ کسی کے اثر میں آ کر فیصلہ نہیں کرتے اور ہر شخص سپریم کورڈ کے ججز کے بارے مشہور ہے کہ یہ جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ کسی سے بڑا نہیں ہوتا یہ سینئر امنگ ایکولز ہوتا ہے تو یہ تمام ججز ایکول ہیں تو ان سب کو اپنی اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے تو اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے میں تو ابھی پریزیوم نہیں کروں گا سر انڈرسٹیننگ کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں انڈرسٹیننگ ہماری اکثر اوقات جو ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر سپریم کورڈ کے جو موجودہ صورتحال ہے یہاں پر چیزیں بڑی انپریسیڈنٹڈ ہوتی ہیں میں یہاں پر آج ایک بات کر دوں اپنی انڈرسٹیننگ کی بیس پر تو کل وہ بالکل ہی الٹ اس سے ہو جائے اب جسٹس قاضی فائزی سے آ رہے ہیں وہ بالکل ہی اپنے کارڈز انہوں نے ہولڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں کوئی اشارہ بھی نہیں دے رہے کہ وہ کس طرف جائیں گے کیا کریں گے اور دوسری جانب ان کے سامنے کافی اہم معاملات اب آنے والے ہیں تو آبیسلی یہ ایک رکھنا ہے ان کے سامنے انہوں نے ون وے اور دی ادھر اس کو ڈیسائیڈ تو کرنا ہے منڈے کو نہیں تو ٹیوزڈے کو کر دیں گے کیونکہ اس کے بغیر تو وہ کورڈ کے اندر خود بھی نہیں بیٹھ سکتا ٹھیک ہے دل سفرہ سب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا برحال دیکھتے ہیں کہ جو اگلا ویک سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اب اس پر تمام لوگوں کی نظریں ہوں گی کہ سپریم کورڈ آ پاکستان میں کیا کچھ ہوتا ہے یہ جو ایک آج کیس جو ہے ترمیم کا جو نیب ترمیم میں بھیلتا یہ تو اب واپس ہو گیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اب منڈے سے اس کا مستقبل کیا ہوگا تو اس حوالے سے آپ کو مزید بھی اگاہ کریں گے مجھے اور عدیل سرفراہ سب کو دیجئے اجازت اللہ حافظ